اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل آئیڈیا زون کوکنگ میں آدمی آپ کے لیے بہت زبردست سی اور ایزی سی ریسپی لے کر آئی ہوں آپ نے چکن پائی کی نام تو سنا ہی ہوگا لیکن آج ہم آپ کے ساتھ پوٹیٹو پائیز کی ریسپی شیئر کریں گے جو کہ بہت زیادہ مزے کے بنتے ہیں اور بہت سیمپل اور ایزی طریقے کے ساتھ بنائی جانے والی ریسپی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تو چلیئے اس ایزی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو دو کھانے کی چمچ ہم پہلے آئل آئیڈ کریں گے اور اس کے بعد میں چوب کیا ہوا لیسن آئیڈ کروں گی تین جوہیں میں نے لیسن کے اس طرح سے چوب کر لیے تھے اور یہ آئیڈ کیے ہیں اور ساتھ ہی میں نے سبس میرچی آئیڈ کر دی ہے جیسے ہی لیسن کا کلر چینج ہوا ہے تو ان کو بھی ہلکا سہ ہم اس طرح فرائی کریں گے اور اس کے بعد میں اس کے بعد میںIG بوائل کیا ہوئے آلو ایڈ کروں گی آلو کو بوائل کرنے کے بعد میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا تھا اس طرح سے ٹکڑی میں میں نے ان کو کٹ کیا اور اس کے بعد ہاف ٹی سپون میں نے انہیدھر نمک ایڈ کیا ہے اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے ادھر کالی مش کا پاورڈر ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون ادھرک پاورڈر اور ہاف ٹی سپون ہی ادھر زیرہ پاورڈر ایڈ کیا ہے اس کے بعد ایک کھانے کا چمچ ہم سویا ساس ڈالیں گے اور ایک چمچ ہم املی کی چٹنی ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہاف ٹی سپون میں نے ادھر ریڈ مش پاورڈر ایڈ کیا ہے اور ایک کھانے کا چمچ ہم نے وائٹ سرکا ایڈ کیا ہے اور اچھی طرح سے ان چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے دیکھیں اچھی طرح سے ہم نے ان کو مکس کیا ہے اور دو سے تین منٹ میں نے ان کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور اس کے بعد انڈ میں میں نے تھوڑا سا سبز دھنیا ایڈ کیا ہے چولہ بند ہے اور یہ ہماری آلو والی فیلنگ تیار ہے یاد رکھیں دھنیا کو ہم نے بالکل انڈ میں ایڈ کیا ہے اب ہم اسے تھنڈا کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم نے ادھر ایک بول میں انڈا لیا ہے اور اس میں میں ہاف کپ دودھ ایڈ کروں گی دودھ کو ایڈ کرنے کے بعد ساتھ ہی ہم اس میں تھوڑا سا نمک پیسٹ کے لیے ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم ادھر تھوڑی سی کالی مرچ ایڈ کریں گے اور ان چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ جب ہم ان کی کوٹنگ کریں تو اس میں بھی ان کا ٹیسٹ آئے نمک کا اور کالی مرچ کا اور اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد یہ ہم نے لی ہیں رولز شیٹ ان کی رسپی پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور اس میں ہم یہ فیلنگ رکھیں گے جو ہم نے تھنڈی کر لی ہے فیلنگ کو رکھنے کے بعد سائیڈوں پر ہم نے یہ جو انڈے والا مکسٹر بنایا ہے یہ ہم لگائیں گے اس طرح سے چاروں کونوں پر اچھی طرح سے ہم یہ مکسٹر لگا لیں گے اور اس کے بعد ہم اسے کور کریں گے دیکھیں اس طرح سے ہم اسے پہلے کور کریں گے اور پھر دوسری سائیڈ سے اسے ہلکا سا پریس کرنے کے بعد دیکھیں اس طرح سے اور پھر اس کے اوپر ہم یہی والا مکسٹر لگائیں گے انڈے والا اور اسے اس طرح سے کور کریں گے دیکھیں ایسے اور دوسرے کونے کو بھی اس طرح سے لاکر جھوڑ دیں گے دیکھیں اس طریقے کے ساتھ تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ان کو کور کر لینا ہے اور اس کے بعد اب ہم اس کی کوٹنگ کریں گے تو یہ میں نے لیا ہے بریڈ کرم اور اس کے بعد یہ جو ہم نے انڈے والا مکسٹر لیا ہے اس میں ہم اسے ڈپ کریں گے پہلے ایسے اچھی طرح سے ہم اسے پہلے ڈپ کر لیں گے اس کے بعد ہم اسے بریڈ کرم میں کوٹ کریں گے دیکھیں ایسے کر کے ہم نے اس کو کوٹ کر لینا ہے اور سیم اسی طریقے کے ساتھ ہم نے ان سب کو تیار کر لینا ہے اور اب ہم انہیں فرائی کریں گے تو میڈیم ٹلو آنچ پر ہم ان کو فرائی کریں گے زیادہ تیز آنچ پر ہم انہیں فرائی نہیں کریں گے ہلکی آنچ پر ہم انہیں اس طرح سے فرائی کریں گے اور درمیان میں ہم ان کی سائیڈیں جو ہیں ان کو چینج کرتے رہیں گے تو گولڈن براؤن کلر آنے تک ہم انہیں فرائی کریں گے تو یہ دیکھیں ان میں گولڈن براؤن کلر آ گیا ہے اور یہ ہماری زبردہ سی پوٹیٹو پائیاں تیار ہیں انہیں ہم نکال لیں گے اور اس طرح سے نکالنے کے بعد اب ہم انہیں سرف کریں گے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردہ سی اور بہت ہی مزے کی ہماری پوٹیٹو پائیاں تیار ہیں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا ان کو میں آپ کو کٹ کر کے بھی دکھاؤں تو یہ دیکھیں اندر سے بہت ہی زبردہ سی بہت ہی مزے کے بنے ہیں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بہت ہی سیمپل اور ایزی طریقے کے ساتھ بنائی جانے والی ریسپی ہے ضرور بنائیے گا اور اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تو ملتے ہیں اس طرح کی اور ریسپیز کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ